ایک بگلاؤ کا چناؤ اور بگلاؤ کا محول اور لہر پوری دیش میں چلنے یہ معنی منتری جی نے آپ کے بیچ میں وستار پوروک رکھنے کا کام کیا تھا یہ چناؤ ہمارے آپ کے بچوں کا بھوشت ہے کہے گا ہماری آپ کے زندگی کیسے اگلے پانچ سالے بھی دوہزار چوبیس کے اس چناؤ کے مہتو کے بارے میں پوروک کے وقتوں نے وستار پوروک آپ کے بیچ میں بات رکھی ہے میں سنشیت میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا کیونکہ آج ہی کے دن دیش کے پدھان مطری اس جنپک میں آئے تھے آج ہی کے دن یہ امید کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بھدوہی کی جنتہوں کی طرف دیکھ رہی تھی بڑی آشاوری نگاہوں کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بھدوہی کی پفیت دھرتی پہ آئیں اور اس بھدوہی کی پفیت دھرتی کو بتانے کا کام کریں کہ پچھلے دس سال میں ان کی دبل اینجر کی سرکار نے اس بھدوہی جنپک کا وکاس اس پیجی سے کیا ہے کیسے آگے برہانے کا کام کیا ہے وہ امید اور جاگی آج سے دو دل پہلے جب مائمی پردھان مطری جی کا وقتہ دیکھا رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے لگا اور اس سے امید مجھے ہوا کہ اب وہ بھدوہی کی دھرتی پہ آئیں گے تو وہ وکاس کی بات کریں گے وہ جن جن کی بات کریں گے وہ بتائیں گے کہ موجوانوں کو کیسے ہم روگرہ دینے جا رہے ہیں مہیلہ کی سرکشہ کی بات کریں گے مشید روپ سے یہ امید تھا انہوں نے کہا کہ میں کبھی دھرم کے آدھار پہ راجلیت نہیں کرتا ہو اگر میں کبھی دھرم کے آدھار پہ راجلیت کرتے ہوئے پہا جاؤ گا تو میں راجلیت سے سنیاس لینے کے تیار ہوئے یہ دیش کے پتھا ہے منتری کا وقتہ تھا میرا نہیں تو یہی امید جاگی کی ہو سکتا ہے یہ بھادوہی آنے سے پہلے یہ وقتہ پرسکت کر رہے ہیں یہ دیش کے لوگوں تو یہ بات بتا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بھادوہی آنے کے وہ بتائیں کہ انہوں نے کتنے اسکتال بنائیں میڈیکل کالیج کہاں بننا ہے بھادوہی کا وشکر ڈیلے کب ملے گا یہاں کے بچوں کو کون کون سی فیکٹری گجران مادل کے تحر اس بھادوہی بنارس جلے میں بنانے کا کام کیا یہی امید کے ساتھ میں نے ان کا بھاشر نہ سنا اور بڑی دکھ کے ساتھ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی جو دیش کی آواز ہے جو بدلاؤ کی آندھی ہے اس کو پہچانتے ہوئے انہوں نے آج پھر سے دھرم کے آدھار پر اس دیش سے گھوٹ ماننے کا کام کیا ہے مجھے پورا بھروسہ اور امید ہے بھادوہی کی سمانیت جنتہ سے کہ جو انہوں نے کم وعدہ کیا تھا کہ اگر میں دھرم کے آدھار پر راجبی کروں گا تو مجھے سنیاست لینا ہوگا مجھے پورا بھروسہ ہے کہ سنیاست کی لیاترہ اسی بھادوہی کے جنتہ دے کرے گی اور اسی بھادوہی کے جنتہ اس سنیاست کی لیاترہ کے شروع کرے گی پچھز تاریخ کو یہ بھادوہی کا سانسد اچھے دو دو بار بھارتی جنتہ پارٹی کا سانسد جتانے کا کام کیا آپ کو ملنا چاہیے تھا آپ کو اپنا حق اور حصہ ملنا چاہیے تھا اس جنپت کے نوجوانوں کو کام پر لگا دینا چاہیے تھا اس جنپت کے نوجوانوں کو سواس پر شکشہ کی بیورستہ بہار ہونی چاہیے تھے ہم لوگ جانتے ہیں کہ دیش شیط دھان مرکنی کے اوپر بہت بباؤ ہے بہت سارے 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 جیتے ہیں مگر دو دو بار جس چھتر سے آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد کو جیتانے کا کام کیا اس چھتر کا کچھ نہ تکھ تو یوگدار ہونا چاہیے یہ کمی ان سانسدوں کی بھی تھی یہ کمی سرکار کی بھی ہے جو کسی کو بولنے کا عدیقار نہیں دیتی ہے کسی کو سوال پوچھنے کا عدیقار نہیں دیتی ہے صرف ایک آدمی کی من کی بات سناتے سناتے انہوں نے دس سال بٹا دیا اب وقت آگیا ہے کہ جنگ کی بات ہو سنے یہ چناؤں ہم لوگوں کے لیے آپ کے لیے کرو یا مرو گستیتی کا چناؤں ہے محاطمہ گاندی جی کا اوپر نارا تھا جب وہ دیش شیط دھانتا ہم لوگوں کو بل دینے کا کام کر رہے تھے آج وہ وقت آگیا ہے کہ اگر ہم لوگ کو اس دیش کو بچانا اس دیش کے سمدھان کو بچانا ہے تو پچھے ستارک کو مانی اتریش یادو جی کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کی لیے آدھانی ممتہ بینر جی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی لیے اور دیش کی ایکتا کھنٹا کائن بٹھنے والی مانی شیراہل گاندی جی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی لیے انڈیا گرگلن کے پتی مددان کیا جائے یہ ہمارا آپ کا سنکلپ ہونا چاہیے اور میرا آپ سے ہاتھ جوڑتی نیویدہ اور انرود ہے کہ پچیس کاری کو پہلا کام اور ہم یہ بھی جانتے ہیں تھوڑا جلدی جلدی اس لیے بلک ٹرین کی طرح چل رہے ہیں کیونکہ سرہ ساماتی کی اور بڑھ رہا ہے ادھیاک جی کو بھی بولنا ہے ایک انرود یہاں پہ آپ سب لوگوں سے ہر جگہ ہو سکتا ہے پہنچنا پائیں ہر بیتی سے ہو سکتا ہے بارہ سو تیرہ سو گاؤں ہیں ہم لوگ یہ تو دعوے کے ساتھ بول سکتے ہیں کہ جتنے گاؤں میں ہم لوگوں کے کارکرام لگے ہیں سارے پتیاشی میلا کے اتنے گاؤں میں ان کے کارکرام نہیں لگے ہیں یہ سماجواتی پائٹی کی سارے کارکرام تا ہی انڈیا گڑھ رنگ تا ہی سارے کارکرام کو اس لیے میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں جاری یہ دوہزار چودیس کے چنوان کے بعد ایک بار سے جو وادے ہم لوگوں کے ہیں میں بہت سرشید میں آکے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں تیس لاکھ نوجوانوں کو کام پہ لگانے کا وعدہ انڈیا گڑھ رنگ کا ہے تیس لاکھ سرکاری موکری کے پاس کھاریا دیش میں اس کو بھرنے کا پلکلیا ہم لوگ ایک سال میں اور دو سال میں اور تین سال میں نہیں اس کو اگلے دو مہینے میں انڈیا گڑھ رنگ کے ساتھی کرنے کا کام کریں گے تاکہ یہ سارے نوجوان ساتھی ساتھ جو نیجی چھتر میں کار کرنا چاہتا ہے اس کی لئے بھی کارکرن ہے جیسے مہاتما گاندی ہرامی روزگار گیارنٹی یوجنا ہے جس پہ نوجوان جو پڑے لکھے ہیں ان کو بھی نیجی کمپنی میں کام نینے گا کا سنکلک اور ایک باردہ ان لوگوں کا ہے آٹھ ہجار روپیاں مہینے کا بیتان آپ کو ملے گا جب تک آپ کام سکھ رہو آٹھ ہجار روپیاں سوچتا ہوں کہ آٹھ ہجار روپیاں بڑا کام ہاں ہم کے اور چاہیے جب دریمین جب پرشکشن ہو رہا ہے تب آٹھ ہجار ملے گا جب آپ سیکھ لوگے کام تو آپ کی یوگیتہ کے انصار اور اس کام کے انصار آپ کو بیتا ہی ملے گا پرائیوٹ کمپنی میں اب تو بجا اور جوڑ دا شریمتی سونیا گانڈی جی نے ایک بچن دیا ہے کہ ہم لوگ کی سرکار بنے گی تو آٹھ ہجار روپیاں مہینہ آپ لوگوں کا ٹینشن بنے گا یہ سونیا گانڈی ہم کی سوچ ہے مہتا جی اب تھوڑا سا بتاوی بجے آٹھ ہجار روپیاں آپ کو سوچتا ہوں کہ کام ہوا یہ آٹھ ہجار روپیاں جو ابھی جو دا کا دام مہنگا ہوا ہے تاکہ آپ کو کبھی یہ سوچنا نہ پڑے کہ گھر پر ایلاں نے دا کیسے پڑی جو کڑو کا تیل دو سو روپیاں کے پار ہوا ہے یہی لوگ کا مہرا تھا کہ بہت ہوا مہینہ آئے کا مہا ہے اب ہم تو لگ رہا ہے کہ جب یہ بھاسیاں دیتے ہی ہوگا چار سو کے پار ہم کے در لگتا کہ کڑو کا تیل اور دا کا ہاں چار سو کے پار نہ کرا دیا ہے آج ہم لوگ یہ بچن دیتے ہیں ڈلی کے سیمہ پہ ڈیر ساں سے بیٹھے ہوئے کسانوں کو اور ان ساتھ سو کسان پریواروں کو جن کے گھر کے بچے جن کے گھر کا کمانے والا آدمی کو شہادت دینی پڑی اس سرکار کو جگانے کے لیے آج آرہ کے بیچ میں بچن دیتے ہیں کہ سوامی ناثر آئیو کے سفارش کے پہد اب فصلوں کا دارم کھرچے کے آدھار پہ نردھارک ہوگا مطلب جتنا لاغت لگے گا اس کے اوپر آپ کو کم سے کم وہی سمرتھر مول دینا ہوگا اور اس کو کانونی دائرہ دیا جائے گا تاکہ کوئی بھی ویتی اگر اس سے نیچے آپ سے خریدے گا تو اس کے اوپر ڈرڈان کا کاروائی ہوگی وہ جیل جائے گا اگر 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 ریڈ میں ڈھارک ہوگا سالے تین ہزار روپیہ کا اور اگر کوئی بتیس سو میں خریدہ آپ کو تو وہ جیل میں جائے گا تہتیس سو کا حق آپ کو دلا کے ہم لوگی سرکار رہے گی اور تو چلیں کسی کو کوئی چھوٹا تو نہیں ہے میں آدمی زہر بیگ صاحب اسوست ہے وہ ہم لوگ اس چناؤ کے مہین میں نہیں آب آتے ہیں مگر ان کے پھٹ اس چناؤ میں ایک ساہی بھی طرح ہم لوگ کے ساتھ چلنے کا کام اور سارے وہاں بھدوہی کے کارکرطان کو ایک جب رکھنے کا کام آدمی سیفی جی کو میں دھنیواد دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ کیونکہ سامنے سامات ہونے کی وقت آگیا میں آپ سب کو ایک بار پھر میں دھنیواد اور ایک انرود کے ساتھ کی ماننی راشت شیعہ اکھریش یادو جی نے جب مجھے بھادوہی لگنے کو بھیجا تو انہوں نے بس ایک چیز کہا کہ جس طرح سے آپ جب مریحان کام کو بھادوہی میں کرنے کو تیار ہیں کیونکہ بھادوہی کو اسی طرح کا جن پتی نہیں دی اسی طرح کا سانسر چاہیے تب ہم آپ کو پورانچر کی سب سے مضبوط سیخ دینے کا کام کریں گے میں ان کو بچند دیا تھا اور آپ کے بیچ میں بچند دولاتا ہوں کہ یہ پہ دھار بنے گا میرا آپ کو که مرح نہیں آنا ہوگا مجھے خوز میں خیلیے جب آکے اوپر کوئی آفر بھپتی آئے تو آپ کا سانسر آپ کا جن پتی نہیں دی میرا بچند آکہ بھپتی ہے آکاس بھومی نیوج راشتری سم آچار پتر و ویب نیو چینل نیڈر پتر کاریٹا کی ایک انوکھی چھلک مسکار جہن وندے ماترم آپ دیکھ رہے ہیں آکاس بھومی نیوج میں ہوں دیپک مصرا